سبسکرائب پر چینل اس سالانہ تحریم امتحان کا مکمل خواہ کر پولیٹیکال سائنس ٹویلتھ کلاس مارکس ایٹی ٹائم تھری آرز یعنی اسی مارکس کا جو پرچہ ہے اس میں تین گھنٹی دی جائیں گے اور آپ کو کس طریقے سے اسے حل کرنا ہے یہاں پر سوال نمبر ہے اس کے بعد سوال کی نویت کل مارکس متبادل کے ساتھ مارکس سوال نمبر ایک علیف خوصین مدیگہ الفاظ میں سے صحیح لفظ چن کر جملے مکمل کیجئے کل مارکس ہے پانچ اور متبادل کے ساتھ مارکس تین یعنی کہ پانچ اور تین آٹھ ہو سکتے ہیں اس کے بعد میں غلط جوڑی صحیح کر کے درست جوڑی لکھئے یہ تین نمبر کے لیے آتا ہے صحیح متبادل کا انتخاب کیجئے یہ چار متبادل کے ساتھ چار کل مارکس آتے ہیں اور تین نمبر کے لیے آتا ہے اس کے بعد دال ہے دیئے گئے ویانہ سے متعلق تصورات تحریر کیجئے یہ بھی متبادل کے ساتھ چار کلہ تینی نمبر کے لیے ہیں اور غلط لفظ نشناک کیجئے یہ تین نمبر کے لیے آئے گا چار نمبر کے لیے ہوتا ہے یعنی کل پہلے سوال پندرہ نمبر کے لیے آتا ہے آپ کو اور متبادلات کے ساتھ میں یہ کل بیس نمبر کے لیے پوچھا جاتا ہے لیکن آپ کو صرف پندرہ ہی نمبر کے سوالات حل کرنا ہے سوال نمبر دو مندرجہ زیل تصوراتی تصویر خاکہ مکمل کیجئے یہ چار نمبر کے لیے پوچھا جاتا ہے سوال نمبر دو کا بے یہ مندرجہ زیل نقشہ خاکہ کا متعلق کیجئے دے گئے سوالات کے جوابات دیکھئے یہ پانچ نمبر کے لیے آتا ہے سوال نمبر تین مندرجہ زیل جملے صحیح ہیں یا غلط وجوہات کے ساتھ بیان کیجئے کوئی پانچ ہے سات دیے رہتے ہیں سات میں سے صرف پانچ ہی کرنا ہے تو آپ کو یہ کل سات چودہ نمبر کے لیے آتا ہے لیکن آپ کو ملیں گے صرف دس نمبر اس کے بعد ہے سوال نمبر سوال نمبر چار باہ میں تعلق بیان کیجئے اس میں سے کوئی تین ہی کرنا ہے اس کے نمبرات کل پوچھے جاتے سوال کتنے ہیں پانچ اور کرنا کتنے ہیں تین یعنی پانچ کریں گے تو وہ پندرہ نمبر کے لیے ہوگا لیکن آپ کو کرنا تین ہی ہے لیکن آپ کو نمبر نے ملیں گے صرف نو اس کے بعد سوال نمبر پانچ مندر جزائل سوالات کے مختصر پچیس تا تیس الفاظ میں جوابات لکھئے یہ کوئی تین کے جواب لکھنا ہے پانچ دی جاتے ہیں یعنی یہ پانچ دی جائیں گے تو پانچ پانچ میں سے صرف تین ہی کرنا ہے یعنی پانچ چوک بیس اور تین چوک بارہ یعنی آپ تین ایک سوال رہے کا چار نمبر کے لیے سوال نمبر چھے سوال نمبر چھے مندر جزائل سوالات کے تفصیل اسیتہ سوال فاظ میں جوابات لکھئے کوئی دو کرنا ہے اس میں چار دی جاتے ہیں کوئی دو کرنا ہے یعنی یعنی آپ کو پانچ 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 ضرب پانچ پانچ دو نہیں دس دو کریں گے تو دس نمبر ملیں گے اور وہاں پر دی جاتے کتے ہیں چار تو یعنی پانچ چوک بیس تو بیس نمبر کے سوالات ہوتے ہیں صرف آپ کو دو ہی کرنا ہے دس نمبر کے سوال نمبر سات دیئے گئے نکات کی مدد سے مندر جزائل سوال کا جواب ایک سو پچاس تا دو سو الفاظ میں لکھی ہے یہ تھوڑے بڑا سوال ہے اس میں دو دی جاتے ہیں دو میں سے کوئی ایک ہی کرنا ہے اور یہ دس نمبر کا سوال ہوتا ہے یہ کل بیس نمبرات کیلئے آتا ہے تو اس کے کل مارکس جو ہے متبادلات کے ساتھ آپ کو ایک سو اٹھرہ نمبر کا سوال یہ پڑچائے گا آپ کو کرنا ہے کتنا ہے صرف اسی نمبر کے لئے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ